بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان علیو سینس سکائی نیوز کے ساتھ ایک بات پھر سے اغرور جی الیکشن کمیشن آف پاکستان چیف الیکشنر کمیشن آف سکندر سلطان راجہ کی ایک اور غیر آئینی اور غیر جمہوری واردات پھر پاکستان تاریخ انصاف کے خلاف ایک فیصلہ دیا پھر ان کا حق مارا پھر پاکستان تاریخ انصاف کی جو مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا یعنی کہ سنی اتحاد کانسل کی جو درخواستیں تھی وہ مسترد کر دی گئیں اور ان سے مخصوص نشستوں کا حق چھین لیا یہ ہیں مخصوص الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ جنہوں نے دو دفعہ آئین توڑا دو بڑے صوبوں میں الیکشن نہ کروائے اور پھر ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا پھر بھی تسلی نہیں ہوئی تو عمران خان صاحب کو جیل بھجوا دیا پھر بھی تسلی نہیں ہوئی تو الیکشن سے عمران خان صاحب کو آؤٹ کر دیا پھر بھی دل کو تسلی نہیں ہوئی تو ایک اور گہری باردار جس میں بلے کا نشان چھینہ گیا پھر بھی تسلی نہیں ہوئی تو انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ کال ادم کرائے دیئے گے پھر بھی تسلی نہیں ہوئی تو اب ایک سوچی سمجھی غیر آئینی غیر جمہوری واردات ڈال دی ایک فیصلہ سنا دیا تمام درخواستیں سنی اتحاد گونسل کی پاکستان طریقہ انصاف کی جو آزاد امیدوار تھے جنہوں نے سنی اتحاد گونسل نے شمولیت کی اور مخصوص نشستوں کے جو حق دار تھے ان کی اوپر ایک اور گہری واردات ڈالی ان سے مخصوص نشستوں کا کوٹہ چھین لیا حق چھین لیا یہ ہیں جی تاریخ کے متنازعہ کریم موصوف سکندر سلطان راجہ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن تاریخ کے متنازعہ ترین فیصلے دینے والے تاریخ میں پہلی بار صرف اور صرف ایک ہی سیاسی پارٹی کو ٹارگٹ کرنے والے موصوف سکندر سلطان راجہ اور یہ سب کروا کون رہا ہے پورا پاکستان جانتا ہے اس کی اوپر ڈیٹیل میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے سارا پاکستان جانتا ہے کہ سکندر سلطان راجہ کو کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے ایک سیاسی پارٹی کے خلاف اور پھر یہ لوگ یہ توقع کرتے ہیں اس طرح کے فیصلے دینے کے باوجود کہ ہم پاکستان میں سیاسی استقام لے کر آئیں ہم پاکستان کی اسمبلی میں اپوزیشن کو کہیں کہ مفامت اور سمجھوتا کر کے ہمارے ساتھ بیٹھیں میسا کے معیشت پہ بات کریں میسا کے مفامت کی جائے میسا کے جمہوریت کیے جائے میسا کے پاکستان کیا جائے کس کے باوجود جس ٹیم پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازع ترین الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ ایک ہی سیاسی پارٹی کو نشانے پر لیے ہوئے ہے ایم لگا کر بیٹھا ہے کہ کوئی بھی ان کا فیصلہ ان کی ہاتھ میں نہیں دینا چاہے اس سے جمہوریت ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے آئین ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے اداریاں انہیں سامنے آتے ہیں آ جائیں ملک میں افراد تفریح پیدا ہوتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا سیاسی جماعت کرنا دے رہتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا سیاسی جماعتوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے سیاسی انسٹیبلٹی ہوتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا صرف فرق یہ پڑتا ہے کہ جو میرے آقا نے مجھے رکم دیا ہے اس کی جی حضوری کیسے کرنی ہے بس سمپل سی بات ہے اور پھر یہ لوگ توقع بھی کرتے ہیں کہ جو ہم فیصلے کریں ان کی اوپر منوان سرخ ہمیں تسلیم کر کے پاکستان تعلیق انصاف مقبول ترین پارٹی جس کو ہم نے کرش کیا ہے جس کو ہم نے توڑ کے تباہ کر دیا ہے جس کے ہم نے پرخچے اڑائے ہیں اور پھر بھی ابھی تک مقبول ہے اس سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں ہماری بات سنیں ہمارے ساتھ سمجھوتا کریں اور ہر حالت میں جو ہم کہتے ہیں وہ تسلیم کریں اس طرح کے فیصلے کرنے کے باوجود ظاہر ہے پاکستان میں پچھلے دو سالوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے سیاسی انسٹیبلٹی آئی ہے اس کے پیچھے ایک ہی شخص ہے ایک ہی شخص ہے جہاں پر مرضی چیک کر لیں جہاں سے مرضی اٹھا کے چیزیں دیکھ لیں یہی چیف الیکشنر کمیشنر سکندر سلطان راجہ آپ کو آئین توڑتا ہوا نظر آئے گا آپ کو قانون توڑتا ہوا نظر آئے گا آپ کو ایک عدالت کی طرح نظر آئے گا یہ خود اپنی عدالت لگا کر بیٹھا ہے خود فیصلے پر فیصلے دیے جا رہا ہے اور اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کی دو چیف جسٹس ایک چیف جسٹس عمر اطاب بندیال اور دوسرا قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑے واضح کہہ چکے ہیں کہ اس شخص نے آئین کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی اس شخص نے قانون کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی یہ شخص اپنے پسند کے فیصلے کرتا جا رہا ہے یہ شخص جمہوریت کو ڈی ریل کر چکا ہے آئین کو ڈی ریل کر چکا ہے مگر اس کے خلاف کوئی ایکشن ہی نہیں ہے کوئی مقدمہ ہی نہیں درگ ہو رہا کوئی کیس نہیں بن رہا کوئی اس کو اسطیفہ کا دن کہہ رہا ہے یہ اسطیفہ بھی نہیں دے رہا کسی کے ساتھ چپکا ہوئے پیچھے کون ہے پیچھے کون ہے اس شخص کے پیچھے سہولتکار کون ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ کس کے اشارے کی اوپر کس کا کٹ پتلی بن کر یہ اس طرح کے فیصلے دے رہا ہے اور اس سے نقصان کس کو ہو رہا ہے اس کی ذات کت نہیں ہو رہا ہے پورے پاکستان میں نقصان ہو رہا ہے پورے پاکستان کی سیاسی جو ایک بیٹھے کئے وہ ختم ہو چکی ہے انتشار پیدا ہو چکا ہے اس سیاست میں ایک آگ لگی ہوئی ہے سیاست میں اور کوئی بیٹھ کے بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے آپ نے ابھی یہ نئی اسمبلی دیکھی ہے اس نئی اسمبلی میں محسوس کے فیصلوں کی وجہ سے کس طریقے سے ایک دوسرے کے لوگ گلے پاڑ رہے ہیں وزیراعظم کو وزیراعظم تسلیم کیا جارا ہے اس کی اوپر میں بات کرتا ہوں جو فیصلہ آیا ہے مقصود نشستیں نہیں دے جائیں گی اور ان کا کوئی حق نہیں ہے انہوں نے کوئی درخواست نشستوں کے لیے جمع نہیں کرائی تھی سنی اتار کانسل نے اچھا ممنوع فنڈنگ کیس ہو بلے کے نشان کا معاملہ ہو پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کا معاملہ ہو وفاق یعنی کہ مرکز کے الیکشن کا معاملہ ہو آج فروری کے الیکشن اور ان کے نتائج کا معاملہ ہو فارم فورٹی فائف اور فارم فورٹی سیون کے نتائج کا معاملہ ہو اس کے علاوہ دھانگری کے حوالے سے جتنی اپلیکیشنز آئی ہیں ان کا معاملہ ہو یہ محصوب یہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہے یہ میں نہ مانو کی رٹ لگائے ہوئے ہیں اور یہ نہیں چاہتا کہ یہ معاملات اب درست سمت میں جائیں بلکہ یہ ہر ایک معاملے پہ پاکستان تاریک انصاف کے خلاف فیصلہ دیتا ہے اور یہ تاریخ کا متنازد رین الیکشن کمیشن یہ توفہ ہے باجوا صاحب کا اور باجوا صاحب کے توفے نے وہ ناک کی لکیریں نکلوائیں ہیں پاکستان کی کے آپ کے سامنے اب آگے یہ معاملات ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے یا پشاور ہائی کورٹ میں جائیں گے کسی نہ کسی ہائی کورٹ میں جائیں گے اگر وہاں سے فیصلہ درست نہیں آتا تو ظاہر ہے سپیم کورٹہ پاکستان میں یہ معاملات جائیں گے یا پھر اگر عمران خان صاحب کے یا پاکستان تاریک انصاف کے حق میں آجاتا ہے ہائی کورٹ سے فیصلہ تو پھر محصوف سکندر سلطان راجہ خود فریق بن کے سپیم کورٹ میں جائے گا جیسے بلے کے نشان کے لیے گیا تھا اور آپ اندازہ لگا لیں کہ آگے بیٹھیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب جن کے چرموں میں یہ فیصلے جائیں گے ذرخواستیں جائیں گی اور پھر آپ کو بھرپور ٹھیکے سے پتا ہے کہ بلے کے نشان کی طرح پوری قوم جانتی ہے کہ یہ فیصلہ کیا آئے گا قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی کو متاثر ہے جمہوریت کو متاثر ہو ہی گئی ہے لیکن سیاست میں جو ایک ڈیمیج پڑا ہے پاکستان میں جو سیاسی بوران کھڑا ہوا ہے وہ اب تھمنے کو نام نہیں لے رہا اور تھمنا بھی نہیں ہے یہ مزید بڑھتا جائے گا اب آگے بات کرتے ہیں کہ یہ جو پاکستان طریق انصاف ہے یہ بالکل واضح کر چکی ہے کہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کسی قسم کی کوئی بیٹھے کسی کوئی قسم کی کوئی ان کے ساتھ نشست نہیں کی جائے گی کوئی لچک نہیں دی جائے گی کیوں نہیں کہ مفامت تب ہوگی جب عمران خان کی رہائی ہوگی مفامت تب ہوگی جب ہمارے سیاسی قیادیوں کی رہائی ہوگی مفامت تب ہوگی جب ہمارا منڈیٹ ہمیں دیا جائے گا مفامت تب ہوگی جب ہماری مخصوص نشستوں پر ڈاکا نہیں مارا جائے گا فارم فورٹی فائب کا تقدس کیا جائے گیا وارڈ کو عذر دی جائے گی اور میں ایک بات الیکشن کمیشن سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مخصوص نشستیں ڈے بھی دیتے تو مریم نواز کی کرسی کہاں پر خبرے پہ تھی وزیراعظم شباہ شریف صاحب کو کرسی کہاں پر خبرے پہ تھی صدر زرداری کی کرسی جو ہے وہ کہاں پر خبرے میں تھی اگر یہ مخصوص نشستیں مل جاتی تو علی امین گنڈا پور کتنا مضبوط اور ہو جاتا ہے وہ تو دو تحائی اکثریت لے کر بیٹھا ہے اور سندھ میں مراز علی شاہ کی ترسی کہاں خطرے میں تھی یہ سارے کے سارے بھونڈے فیصلے یہ آپ کو ان کا جواب دینا پڑے گا اور ظاہر ہے علی زفر بیریسٹر انہوں نے سینٹ میں کال اظہار خیال کرتے ہوگا کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف آرٹیکل سکس لگنا چاہیے اور تمام کی تمام ٹین جو ہے ان کو استیفہ دینا چاہیے مصطفی ہو جانا چاہیے عدالتوں میں معاملے جائیں گے اور یہ اس طرح رکنے والے نہیں ہیں یہ گھومتے تو چلیں یا نہیں چلیں مگر انصاف قانون کے لیے یہ لوگ سڑکوں پر بھی نکلیں گے اور انہوں نے پہلے بھی نکل کے دکھایا ہے تین حلقوں کی بات تھی عمران خان صاحب نے ایک سو باسٹھ دن کا دھرنا دے دیا تھا تو اب یہ تو اسی سیٹیں پہلے انہوں نے عمران خان صاحب سے چھین لی ہیں دھاندلا کر کے اور اب بیس سیٹیں کم از کم جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں مخصوص نشستیں اقلیتیں نشستیں ہیں جن میں خواتین کی نشستیں ہیں ساری وہ بھی چھین لی گئی ہیں تو یہ تو معاملے رکنے والے نہیں ہیں معاملے بڑھیں گے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے قومی اسمبلی میں قرادات جمع کروا دی گئی ہے قرادات قومی اسمبلی میں عصد قیصر صاحب کی جانت سے جمع کروا گئی ہے سیکٹری سپیکر کو جمع کروا گئی ہے اس کا مطن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اوپر جتنے بھی مقادمات جمع ہوئے ہیں وہ سارے جھوٹے اور بے بنیاد ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے عمران خان صاحب کو فیل فور رہا کیا جا اور یہ قرادات مندور کی جائے تاکہ جو جمہوریت ہے جو آئین ہے وہ اپنا راستہ لے سکے یہ قرادات عصد قیصر صاحب کی طرف سے جمع کروا گئی ہے اب بلکل ڈیمانڈ ہی ہے وہی پاکستان نے عمران خان صاحب کے ازاد امیدواروں کو دیئے ہی اسی وجہ سے ہے کہ عمران خان صاحب کو پہلے باہر نکالیں پھر آگے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا وزیرعالہ کے پی کے علی امین گھنڈا پور پہنچ گئے ہیں جی اڈیالہ جیل عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے ہنڈ سماو راضی ہوت اسی عمران خان صاحب سے ملنے کی ان کو جادت مل گئی ہے فل پروف پروٹوکول میں علی امین گھنڈا پور اڈیالہ جیل میں گئے ہیں روک سکو تو روک لو وہ روزانہ بھی آنا چاہے تو آئے گا مہینے میں دو چکر بھی لگائے گا وہ وزیرعالہ کے پی کے ہے اور آپ کا بھی جینا حرام کر دے گا اگر آپ نے اس کو روکا اپنا خیار رکھیں اپنے بائیک اس چینل کا خیار رکھیں پاکستان زندہ با موسیقی